اتر پردیس میں سمازبادی پارٹی کے نیتا اور پوربے منتری آزم خان کے ٹھکانوں پر بدبار کو آیا کر بیبھاگ نے چھاپا مارا بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھاپے ماری الزہر ٹرشٹ کو لے کر ہوئی ہے آیا کر بیبھاگ نے رامپور لکھنو سہارنپور گازیاباد میں چھاپے ماری کی ہے چھاپے ماری کو لے کر کانگریس نیتا دیپک سنگھ سفہ پربکتہ فخرول حسن اور بی جے پی پربکتہ آنند دوبے کا بیان سامنے آیا ہے آئیے سنباتے ہیں ان تین و نیتاوں نے کیا کچھ کہا ہے گھوسی میں ملے اپچناہوں میں جیت کے بعد صرف مدان دو گئی ہے وہ انرگل بیان دے رہی ہے اب تو اکھلیش یادو جی کو جی ٹونٹی میں بھی گھوسی نظر آ رہا ہے تو ایسے لوگوں کے وشہ میں کیا کہا جائے جہاں تک بات رہی آزم خان صاحب کی تو ان کے خلاف کئی معاملوں کی جانچ لگاتار چل رہی ہے الگ الگ ایجنسیاں الگ الگ معاملوں میں ان کی جانچ کر رہی ہیں انہیں جس طرح کا انپوٹ ملنا ہے وہ اس پر آگے بڑھ رہی ہے اس سے نہ تو سرکار کا کوئی لینا دینا ہے نہ بھارتی جانتہ پارٹی کا کوئی لینا دینا ہے آج اتر پردیس میں آزم خان صاحب کی یہاں چھاپے ماری کوئی پہلی گتنا نہیں ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار جب جب ڈڑتی ہے تب تب چھاپے ماروں سے اپنے کام کروا کر نیتا اور ہیڈ لائن منیج کرنے کام کرتی ہے لیکن یہ جانتے آزم خان صاحب ڈڑھنے والے نہیں ہیں ٹوٹنے والے نہیں ہیں آج اگر جیس طریقے سے ڈلی سے پردیسی بھیجا گیا گوشی ویدان سوالت میں اور اس کا ہار ہو جاتی ہے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اپنی کھیسیات کو ڈڈا رہی ہے سمائی وزی پارٹی ان شاپے ماروں سے ڈڈڑتی نہیں کیونکہ سمائی وزی پارٹی کو دیش کے سویدان اور لوگتانت میں بھیشواس ہے سمائی وزی پارٹی